نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنَا حُبَّكَ اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین الحمدللہ سورہ آل امران مکمل ہوئی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے اس سورت کے بارے میں جو حدیث آتی ہے جس میں اسے الزہرہ وین کہا گیا ہے یعنی دو چمکنے والی صورتوں میں سے ایک صورت روایت جو آتی ہے وہ مسلم میں آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہرہ وین دو جگمگانے والی صورتیں یعنی البقرہ اور آل امران پڑھا کرو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی لہٰذا صورت البقرہ پڑھا کرو اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے آخری حصہ جو ہے وہ تو صرف صرف صورت البقرہ کے لیے ہے لیکن ابتدائی دو حصے جو ہیں وہ ان دونوں صورتوں کے لیے ہیں صورت البقرہ کے لیے بھی اور صورت آل امران کے لیے پہلی چیز یہ کہ یہ دو جگمگانی والی صورتیں ہیں دوسری چیز یہ کہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھگڑا کریں گی کہ اللہ اس کو بخش دے یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کیا اس صورت کا آغاز حرف مقتعات سے ہوا تھا بالکل اسی طرح سے جیسے کہ صورت البقرہ کا آغاز ہوا تھا یہ دونوں صورتیں جو ہیں حرف مقتعات سے شروع ہوئی تھیں اور دونوں کا اختتام دعاؤں پر ہوا دونوں صورتوں کے اختتام پر بہت بہترین دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائیں کہ ایک مومن ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے صورت آل عمران کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دو بڑے واقعات کا ذکر ہوا ایک وفد نجران کا واقعہ جو باہر سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کے متعلق بات چیت کی تھی اور دوسرا اہم ترین واقعہ غزوہ اہد غزوہ اہد جو کہ مدینہ میں ہی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا تو دو بڑے واقعات کا ذکر آپ کو صورت آل عمران میں ملتا ہے ایک وفد نجران کا واقعہ اور دوسرا غزوہ اہد کا وفد نجران کا واقعہ باہر سے آنے والے لوگ تھے اور جو غزوہ اہد ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے آنے والی ایک پرابلم تھی اسے بتا چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بعض مشکلات اندر سے آتی ہیں اپنوں سے آتی ہیں اور بعض باہر سے آتی ہیں اس تقامت کے لیے سبات کے لیے ضروری ہے کہ انسان دونوں طرح کی مشکلات پر قابو پائے اندر سے آنے والی مشکلات پر بھی قابو پائے اور باہر سے آنے والی مشکلات پر بھی قابو پائے ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر جمع ہو اپنے اندر مضبوطی ہو ایمان کی مضبوطی ہو اور ساتھیوں کے ساتھ سبر و تحمل کے ساتھ بہترین تعلق یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان مشکلات سے لڑ سکیں پھر اسی صورت میں محکم آیات کے بارے میں بتائے گیا اور متشابہات کے بارے میں بتائے گیا امید ہے کہ آپ کو یاد ہوں گی محکمات جو ہیں اس پر عمل کرنا ہے اور متشابہات پر ایمان لانا ہے ان دونوں طرح کی آیات کے بارے میں آپ کے کونسپٹ یعنی تصور واضح ہونے چاہیے پھر غزوہ بدر کی بھی بات آئی سورہ آل عمران میں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک بہترین سبق سکھایا کہ کم وسائل کے ساتھ بھی مسلمان اگر ایمان کی مضبوطی ہے اگر وہ محنت کرتے ہیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں بے شک وسائل کم ہیں لیکن ایمان بہت مضبوط ہے اور محنت کرنے کے لئے تیار ہے تو غزوہ بدر کا بھی ذکر آیا اس میں پھر اس میں تفرقے اور اختلاف سے بچنے کا بھی بتایا گیا اور سب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں وَعِتَسِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ سبر پر تو بہت بات ہوئی ہے سورہ آل عمران میں جب ہم کوئی بھی لسن ختم کرتے تھے تو زیادہ تر لسن کے اینڈنگز میں سبر کا پیغام ہوتا تھا پھر ربی یون کی بات آئی جو رب والے تھے ان کی بھی بات آئی تھی تین ایسی چیزیں بتائی گئیں جس سے بچنے کی ضرورت تھے ایک وحن حزن اور استقانت ان تینوں چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے کوئی بھی تکلیف دے حالت ہو تو حسبن اللہ و نعم الوکیل کہنے کا بھی سبق دیا گیا اندھی تکلیف کرنے سے روکا گیا کیونکہ اگر ہم استقامت چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں شعور چاہیے ہوشمندی چاہیے اندھی تکلیف نقصان پہنچاتی ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی حکوم آیا وَسَّهْرِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر کے رول موڈل کی طور پر بھی پیش کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈر ہونے کے ناتے کس صفت کا سب سے زیادہ بتایا گیا اگر آپ کو یاد ہو تو نرم مزاج لن تلہم کہ آپ بہت نرم خوہ ہیں آپ بہت سوفٹ ہارٹڈ ہیں سوفٹ سپوکن ہیں یعنی بہت نرمی سے بات کرتے ہیں بہت نرم دل رکھتے ہیں بہت نرم رویہ رکھتے ہیں تو بہترین لیڈر کی بہترین خوبی اس کا نرم خوہ ہونا جس میں معاف کرنے کا مانا اور مشورہ کرنا یہ ساری باتیں ہم نے وہاں پڑھیں تھی پھر مال کی محبت سے بھی روکا گیا کیونکہ غزوہ اہد کی جو ہار مسلمانوں کو ملی اس کے پیچھے مال کی محبت تھی اور اسی واقعے میں ہم نے ربا یعنی سود کی حرمت کے بارے میں بھی پڑھا تھا تو مال کی محبت سے روکا گیا پھر یہ بھی بتایا گیا کہ استقامت جیسے بات میں کمزوری کن چیزوں کی وجہ سے آتی ہے آیت زینا لن ناسی حب الشہوات جس میں یہ بتایا گیا کہ ان چیزوں میں اگر انسان پڑھ جائے تو اس کی استقامت میں کمزوری آتی ہے اس کی ایمان میں کمزوری آتی ہے ہاں اگر یہی چیزیں اللہ کے راستے میں لگے تو پھر استقامت نصیب ہوتی ہے پھر استقامت پر قائم رہنے کے لیے ایک اور چیز بھی سکھائی گئے کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ یادعونا الالخیر لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ تو تم بھی سیدھے رہو گے اللہ کی طرف بلانا اللہ کے دین کا کام کرنا اتنا بابرکت ہے کہ جہاں آپ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں وہاں آپ کی اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے اتنی برکت ہے الحمدلہلہ اس کام کی پھر جتنی بھی کوششیں ہم کر لیں کوتاہی ہم سے پھر بھی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دعائیں سکھائیں جو کہ آپ نے آخر میں پڑھی اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگنی ہے وہ سکھایا بہت سے اہم کردار پر بھی آل امران میں بات ہوئی جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ان سے بھی سیکھنے کو ملا حضرت مریم کی والدہ کے بارے میں آیا خود حضرت مریم کے بارے میں آیا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی جو والدہ کا کردار تھا وہ ایک عام عورت تھی لیکن یہ پورا قصہ جو آل امران میں چلا ہے وہ چلا ہی اس عورت کے قصے سے ہے ان کی ثابت قدمی ان کا کردار ان کا اخلاق ان کا دین کے لیے اپنی بہترین نعمت کو قربان کرنا ان نے اپنی اولاد دی اللہ کے راستے میں ایک عورت کے قصے سے سورہ آل امران شروع ہوئی تھی اور اگلی صورت اب کونسی ہے سورہ النساء جان اور مال سے آزمائے جائیں گے یہ بات بھی بتائے گے یہ سورہ آل امران میں جان اور مال سے تو آزمائش ہوگی ہی یہ آزمائش اس لے بھی ہوگی کیونکہ یہ دنیا ہے ہم دنیا میں بھیجے اسی لے گئے ہیں اگر ہم دو لفظوں میں اس سورت کا خلاصہ کریں تو سبر اور سبات یہ دو لفظ پوری سورہ آل امران کا کنکلوشن ہے خلاصہ ہے اور ان دونوں میں مضبوطی کے لیے ایمان کی مضبوطی چاہیے اللہ سے مضبوط تعلق چاہیے اور ماحول کی مضبوطی چاہیے دو لفظ سبر اور سبات سبات کہتے ہیں استقامت یہ دو میسج آپ کو سورہ آل امران سے نلتا ہے اب یہ دونوں چیزوں میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان مضبوط ہو ایمان کیسے مضبوط ہوگا تو اللہ سے بہترین تعلق قائم کرنا ہوگا دوسری چیز آپ کو ماحول کی مضبوطی ملے اور ماحول کی مضبوطی آپ کو تب ملے گی جب آپ کا اللہ کے بندوں سے بھی اچھا تعلق ہوگا لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی کہ آپ کو اس کے لیے سبر چاہیے مہترین اخلاق چاہیے تو ہی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں ورنہ تو ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے کوئی کسی کو برداشت نہ کرے لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سبر و سبات چاہیے اور اس سبر و سبات میں مضبوطی کے لیے ہمیں ایمان کی مضبوطی اور ماحول کی مضبوطی چاہیے اور یہ دونوں مضبوطیاں ہمیں اللہ سے بہترین تعلق اور اللہ کے بندوں سے بہترین تعلق رکھنے سے نصیب ہوں گی موسیقی